میں یہ سمجھتا ہوں اور میرا یہ سمجھنا ہے معاشرے کے اندر گھومنے کے بعد میں سماج کے اندر دیکھنے کے بعد میں کہ ہمارا معاشرہ نائنٹی پرسٹ نہیں میں سمجھتا ہوں نائنٹی نائن پائنٹ ڈبل نائن پرسٹ موویز کا ہالی ووڈ اور بولی ووڈ کا ڈرامو کا عاشق ہو چکا ہے اور وہ ہر ڈراما دیکھ رہا ہے سٹار پلس کے ڈرامے ہر وہ ڈرامے جنہوں نے گھروں کے نظام کو برباد کر کے رکھ دیا ڈیمیج کر کے رکھ دیا کبھی ساز کبھی بہو کے نام کے ڈرامے ہیں کبھی سوطن کبھی سہلی کے نام کے ڈرامے ہیں کم کم نام کا ایک ڈراما تھا کسی دور میں اور اردوں نے وہ ساری چیزیں دیکھی یہی وجہ ہے یہی وجہ ہے کہ آج اس سماج کے سامنے جو مسلم کمیونیٹی آپ کی ان جگہوں پر رہی ہے جن جگہوں کے اوپر دین کو صرف چند جو دین کے ارکان ہیں اس میں گھیر کر کے رکھ دیا ان کے سامنے آپ نماز پیش کرو گے وہ بانیں گے ہاں نماز ٹھیک ہے پڑھنی چاہیے روزہ پیش کرو گے مانیں گے حج پیش کرو گے مانیں گے لیکن جب ان سے کہو گے آپ کے خاندانی عظام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والا ہونا چاہیے ساس وہ انسٹرکشن بہو کو دے جو اسلامی شریعت نے جو روشنی بتائی ہے جو طریقہ بتایا ہے اس سے زیادہ دباؤ نہ دائے نظام بہترین نظام ہونا چاہیے خاندانی نظام اور ایک دوسرے کے ساتھ میں منسرک ہو کر کے ایک دوسرے کے ساتھ میں محبت کے ساتھ میں سلوک کرتے ہوئے زندگی کو بسر کیا جائے آپس کے تعلقات اور آپس کے روابط مضبوط کیے جائیں یہ سارا جو نظام اسلام کا ایک بہترین نظام تھا یہ سارا نظام ان ڈراموں کے ذریعے سے برباد ہو گئے دجالیت کی ساری ایک مہین ہے سارا ایک مشن ہے جس کے ذریعے سے یہ ذہن بنا دیا گیا ہے کہ اب آپ ذرہ جا کر دیں کی معاشریں بڑی سے بڑی دیندار خاتون بڑی سے بڑی دیندار اور ینگر اگر وہ بہو ہے یا وہ ساس ہے آپ ان کا کردار دیکھنی تھی وہ نمازیں ہوں نمازیں ان کی زندگی مہنگیں روزیں ان کی زندگی مہنگیں لیکن ساس ہے تو ساس ہونے کی وجہ سے اس کی زندگی میں جو بد اخلاقی ہوگی اور بہو ہونے کی وجہ سے اس کی زندگی میں جو بد اخلاقی ہوگی اس کا تصور نہیں کر سکتا وہ ساری چیزیں ان ڈراموں کی دین وہ ساری چیزیں ان مویوں کی دین یہ ساری ظاہر تھی بات ایک طویل عرصے سے سالوں سے بڑی محنت کی ایک انڈسٹری نے اور ڈراما انڈسٹری نے کہ کسی طرح سے مسلم ذہن مسلم سماج کو بلکل دیمیج کر دیا جائے اور اس میں وہ کامیاب ہوئے ہیں آج اس ڈرامے کے اندر جو چیز دکھائی گئی میں سمجھتا ہوں میری گوزارش ہے ہماری جو آڈ جو ہماری بوڑی خواتین ہیں عمر دراز خواتین ہیں محمد خواتین ہیں یا جو ینگ گرل ہیں ان سب کوئی ڈراما دیکھنا چاہیے اس میں کیا چیزیں دکھائی گئی ہیں خاندانی نظام آپس کے اندر جوائنٹ فیملی سسٹم لیکن دوہ جوائنٹ فیملی سسٹم وہ جس کے اندر ساز کے اندر بردباری تماشا نہیں کیا بردباری سلیقہ ہر چیز کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی پریشانی کے حالات ہیں تو بیٹوں کو حصلہ دینا اپنے شوہر کو حصلہ دینا اپنے بھائیوں کو حصلہ دینا اور ان پریشانیوں کے حالات پریشانیوں کے حالات کا مسکرا کر کے اللہ پر بھروسہ کر کر کے سامنا کرنا وہ سارے ڈراموں کی دھجیاں اڑا دی سا ارتغل ڈرامے نے ایک ڈرامے نے آ کر گئے اس وجہ سے باطل بل بل آ رہا ہوں میں سمجھتا ہوں میری گزارش ہے کہ تمام خواتین سے میری گزارش ہے میں نے کل کل جو ہے میں نے مرد حضرات سے گزارش کی تھی کہ ارتغل ڈراما دیکھے لیں کنماز خواتین سے سپیشل ہی گزارش اور التماس اور ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آپ ضرور اس ڈرامے کو دیکھیں دیکھیں آپ کو پتا چلے کہ ہم کیا تھے اور آج جن حالات میں ہیں یہ ان حالات کے اندر ہم ان حالات سے نکلنے کا زارین کے پشکنجے سے نکلنے کا راستہ آپ کو پتا چلے ہم کس طرح سے نکلیں گے ان راستوں سے اور آپ کو یہ پتا چلے کہ ہمارے اصلاف کیا تھے کیا تاریخ تھی ہمارے اصلاف